السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب کھیریت سے ہوں گے تو یار ہم آ چکے ہیں اوپر اور جیسے ہی میں اوپر آیا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے دو چک سور نکل آئے ہیں تو آج ہم بات کریں گے کہ ہم بچوں میں کیسے پتہ کر سکتے ہیں کیسے ہمیں پتہ لگے گا کہ میل کون سا ہے اور فی میل کون سا ہے یعنی کہ ہم کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ ان بچوں میں کون کون میل ہے اور کون کون سا فی میل ہے کون کون کی فی میل ہے سوری تو ابھی ہم جاتے ہیں کیج کے اندر اور دیکھتے ہیں کہ کجیوں میں کتنے بچے رہ گئے ہیں اور پھر میں آپ کو بچے پکڑ کے بھی دکھاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ فی میل ہے اور یہ میل ہے چلیں کیج کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی تو دوستو ہم آ چکے ہیں کیج کے اندر اور یہ جو پہلا چلتے ہیں اور دیکھیں کلر کافی اچھا ہے یار اتنا برا کلر نہیں ہے لیکن یہ بجری ہے جو بلیک آئیز ہوتے ہیں یہ بجری ہوتے ہیں اور وہ بھئی کا آدمہ رہے ہیں یہ بھئی فی میل ہے اور یہ کیسے پتہ لگا ہے میں آپ کو بیک کیم کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ فی میل ہے سکتے ہیں کہ اس کا جو نوز ہے وہ اوپر اوپر سے وائٹ ہے لیکن سائیڈوں سے ہلکا ہلکا سب بلو ہے تو یہ پرپل شیڈ دے رہا ہوگا آپ کو نظر آئے گا تو یہ آہستہ آہستہ فل وائٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کی نوز فل وائٹ ہو جائے گی اگر یہ اوپر سے جہاں پہ سراخ آپ کو دکھ رہے ہیں نوز کے اگر یہاں سے بھی پرپل شیڈ دیتا نا تو یہ میل تھا لیکن وہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ ہلکی ہلکی سی وائٹ شیڈ ہے اور اس کی جو گردن ہے ایک منٹ یہ بیٹھتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی جو گردن ہے نا اوپر والا یہ جو سیرہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی باریک ہے موٹا نہیں ہے موٹائی میں نہیں ہے اور آنکھیں اس کی جو ہے نا وہ چونچ سے تقریبا تھوڑے سے فاصلے پر ہیں آپ کو نظر آئے گا تو یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے نا ٹپ ہے اور آپ اس سے بھی آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ جو چکس ہے نا وہ اپنا یہ فیمیل ہے اور دوسرے کو بھی دکھاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ فیمیل ہے یا میل ہے بھائی نیچے اترو جی تو دوستو ہم نے دوسرا چکس پکڑ لیا ہے اور یہ بھی بیک کیم سے میں آپ کو دکھاؤں گا یہ مئل ہے یا فیمیل ہے اور کیسے پتا چلے گا کہ یہ مئل ہے یا فیمیل ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مئل ہے لیکن میں آپ کو بیک کیم جب کروں گا تو پھر بتاؤں گا کہ مجھے کیسے پتا چلا کہ یہ مئل ہے تو آپ نے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے کیونکہ کافی دوستوں اور بھائی بیان ہیں جن کو نہیں پتا چلتا کہ چکس میں میل اور فیمیل کون سے ہیں جو بڑے پیر ہوتے ہیں ان میں تو پتا چل جاتا ہے لیکن بچوں میں جلدی نہیں پتا چلتا تو ابھی ہم بیک ایم سے دیکھتے ہیں اور ہمیں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میل اس کی جو نوز ہے وہ اوپر سے بھی پرپل ہی ہے ٹھیک ہے یہ وائٹ نہیں ہے اس طرح جیسے آپ نے پہلے دیکھا تھا یہ اس طرح وائٹ نہیں ہے اور اس کی جو آئیز اور ہے نا وہ بڑی ہے اور اس کا چہرہ جو ہے نا وہ بھارا بھار ہے اور چونچ اس کی موٹی ہے اور نوز اس کا تھوڑا سا اوپر کی طرف ابرا ہوا ہے اور اس کا جو فیس ہے اس کے اوپر یہ یہاں پہ جو ہے نا وہ بینڈ نہیں بن رہا مطلب بلکل سٹیڈ ہے اور یہ موٹا موٹا لگ رہا ہے آپ کو شاید نظر آئے یہ اڑ گیا کیونکہ یہ نہیں بیٹھے گا مارے پاس یہ یقین ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ آسانی ملے گی چکس میں میل اور فیمل کو نکالنے پر آپ کو بہت زیادہ نکالنا چاہیں آپ تو آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی اور اگر میری ویڈیو پسندہ ہی ہے تو یار آپ کو پتہ ہی ہے آپ کو شیئر کرنی ہوگی آپ آگے بھی شیئر کریں اور ان کو بھی بتائیں آئیڈیاز دیں جن کو نہیں پتا ہے آپ کو آج کی ویڈیو سے بہت زیادہ مدد بلنے والی ہے کیونکہ اکثر جو ہے نا ہم اسی دھوکے میں رہ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یار کتنے میل نکلیں اور کتنے فیملز نکلیں لیکن آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے جو چکس ہیں ان میں کتنی فیملز نکلیں اور کتنے میل نکلیں تو یار ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کوکٹیل کا انڈا تو دوستو یار ہماری کوکٹیل کا ایک انڈا ٹوٹ گیا تھا اس میں بچہ بھی بنا ہوا تھا تو یار وہی انڈا ٹوٹا جس پہ ہم نے ٹیپ لگائی تھی تو ایک انڈا پڑا ہو گیا دوسرا اس کے بعد اس نے انڈا تمہیں دیا مزید مجھے یقین ہے کہ اس انڈے میں سے چکس ضرور نکلے گا تو یار آپ بھی دعا کریں کہ اس انڈے میں سے چکس ضرور نکلائے تاکہ انڈا پرسیجر شروع ہو جائے گا تو مزید آگے بھی بچے اچھے نکلیں گے ابھی ہم چلتے ہیں اپنی کجیوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کتریں چکس رہ گئے ہیں اور اگر جس میں زیادہ نکل آئے ہیں باہر یا نکلنے والا اور اس کے پر پورے ہو چکے ہیں تو اس کو ہم خود نکال دیں گے کیونکہ جلدی سے کجیوں اتاریں گے یار اور پینٹ کروائیں گے اپنے کیج کو چلیں جی جی آہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری جو یہ پچڑی ہے اس میں جو پچڑیں وہ کافی زیادہ بڑے ہو چونکے ابھی دیکھے ہیں کہ ان کو نکال سکتے ہیں کہ نہیں ابھی جو انا پنک ہیں ان کے نکلنے والے نیچے والے تو ابھی ہم ان میں سے نئی نگاؤں رہے کسی کو یہ نکل سکتا ہے اور وہ نکل بھی گیا ہے خود ہمارا مگر اکھاتا رہے گا ہاں جی آپ نکل سکتے ہو تو یار ان کو تھوڑا سا ٹائم دے دیتے ہیں ان کے نکلنے والے وہ ٹائم ہیں تو اوپر والی کچری ہے ہم اتاب دیتے ہیں ہمارے کسی کو نکال دیتے ہیں تو بھائیی ہماری بڑی پیاری سی فیمیل بیٹھ دیا اور بڑی مزے کا خوبصورت کلر ہے تو یار یہ بڑی جلدی انڈے دینے والی ہے کیونکہ انڈے یہ آج یہاں کل میں اتار دے گی تو اگر اس کی ہم نے کجی اتار دی تو یہ انڈے نہیں دے سکے گی کیونکہ اس کو پھر کجی اپنی نہیں ملے گی تو جگہ نہیں اپنی ملے گی تو یار کیا کرتے ہیں کہ اس کی کجی جو ہے نا ہم اس کو چھوڑتے ہیں پہلے تو اس کی جو نا کجی ہم لگا دیتے ہیں واپس تاکہ یہ انڈے اتار دے تو وہ پھر انڈوں پر ہم اسے بیٹھنی نہیں دیں گے انڈے اس کے جو ہے نا وہ نکال لیں گے باہر تو یہ دیکھیں سارے ہیدھر آتے سارے لائے گئے ہیں کونے میں تو یار آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں کہ اس کو انڈے جو ہے وہ دینے دوں یا نہیں دینے دوں یا بیٹھے رہنے دوں یا اس کی کجی اتار دوں یا نہیں اتاروں میرا مائنڈ ہے کہ نہ اتاروں یار پنکے وغیرہ تو لگے ہی ہوتے ہیں جب پینٹ کروائیں گے پوٹی دیر کے لیے اتار لیں گے پھر لگا دیں گے تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا کروں کمنٹ بوکس میں لازمی بتایا کریں میں ہر ویڈیو میں آپ سے بولتا ہوں یار آپ لوگ کمنٹ ہی نہیں کرتے ہیں ایز مبارک بولا آپ نے ایز مبارک کبھی جواب نہیں دیا یار پتا نہیں کیا بات ہے تو دوستو ابھی ہم اس کو لگا دیتے ہیں واپس اور انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ ایک نئی مزے مزے کے توپک کے ساتھ تو انشاءاللہ میرے ویڈیوز کو آپ لائک بھی کریں کمنٹ بھی کریں اور ویوز بھی آ رہے ہیں تو یار آپ کا دل سے شکر بزار ہوں تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آج کی ویڈیو کو بھی زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے دیکھنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے اور کمنٹ بھی لازمی کرنا ہے تو پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں میری ویڈیو کا نوٹیف کیشن آپ کو ملتا رہے گا جنہوں نے سبسکرائب کیا ان کو تو ملتا ہی ہے تو جنہوں نے نہیں سبسکرائب کیا چینل پر نئے آئے ہیں وہ بھی چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل والے آئیکن کو دبائیں باتے نئے آنے ملے ویڈیو پر نوٹیف کیشن ان کو بھی سب سے پہلے مل سکے تو مزید پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ